اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایش ڈی میں ہوں ہاری سلیشہ گلانی چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف رکھ کریں گے ساہی وال کا صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر مختلف جماعتوں کے کینیڈیٹ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے بھاری تعداد میں کارکنان کے ساتھ آمد کا سلسلہ جاری مزید اس حوالے سے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں اسی دفتر کے باہر یہاں پر آج زلہ بھر سے کینیڈیٹ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے یہ جو اتنی بڑی تعداد میں علاقے سے میرے موزز دوست بزرگ بھائی میری مائیں بہنیں سب تشریف لائے ہیں سب سے پہلے میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور انشاء اللہ تعالی آج آپ دیکھ لیں کہ یہ جو جذبات ہیں اور یہ جو احساسات ہیں عوام کے یہ اس فتنے کے خلاف ہیں جس نے اس وقت ملک کو انتشار سے دوچار کیا ہے اور میں آپ کو انشاء اللہ اپنے ان دوستوں بھائیوں نوجوانوں کی موجودگی میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل سے آنے والا جو کل ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا ساہی وال بھی قلعہ ہوگا اور پنجاب میں بھی پاکستان مسلم لیگ اور شیر انشاء اللہ کام جا گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم لیگ جس نے پاکستان بنا ہے ہمارے اس وقت قائد جو ہیں وہ چوئی شجاعت ہیں ہم ان کی طرف سے الیکشن کی لیے کاغذات جمع کروانے جا رہے ہیں اور یہ پورے پاکستان میں انشاء اللہ تعالی مسلم لیگ جو ہے وہ الیکشن لڑے گی اور جیسے ہماری قیادت کہے گی ویسے ہی ہم عمل کریں گے چوئی شجاعت صاحب کے ساتھیں ہم اور ان کے حکم کی تمہیل کریں گے انشاء اللہ تعالی ہم برپور حصہ لے رہے ہیں میں دونوں الگوں سے لڑ رہا ہوں یہ یہ چینوے اور ستانوے سے کاغذات ہم جمع کروانے ہیں اور جیسے میری قیادت کہے گی ویسے ہی ہم عمل کریں گے اسلام علیکم میں تریکل بیگ پاکستان زیر صاحبال کا امیر بھی ہوں اور الحمدللہ میں پی پی اکس ستانوے میں اپنے کاغذات تریکل بیگ پاکستان کرین کے انشان پر جمع کر رہا ہوں انشاء اللہ تعالی دین حضور کا دین تک پر انشاء اللہ لاکے رہیں گے جب تک پاکستان رہے گا تریکل بیگ کا بھی نام رہے گا اور انشاء اللہ تعالی اس نظام کو ہم نے یہ شکلیں نہیں بدلنی انشاءاللہ ہم نے نظام بدلنے کے لئے ہم مدان عمل میں ہیں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور امیر المجاہدین بابا جی خادم صاحب رضوی رحمت اللہ تعالی کے مشن جو ہے تاکہ ہم و صوبوں تک جاری ہو ساری رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ میں نے از ایک اینیڈیٹ پی پی وان ایٹی نائن سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اپنے کاغذات جمع کروا دی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں نمائدے ہیں اور ہم بہت بہخوبی محنت سے کام کریں گے لوگوں کی خدمت کریں گے اور انشاءاللہ الیکشن ہم جیتیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی زندہ بار میں ہلکہ پی پی دو سو میں آج ڈاکومنٹ ڈمک رہے ہیں یہ سارے عوام کا بھائیوں کا بہت پیار ہے اور الحمدللہ ان بھائیوں کی محنت سے اللہ تعالی کرنوازی سے انشاءاللہ یہ کام جاب ہوں گے اور الحمدللہ اللہ تعالی کریں cane سارے بھائی سارے یہ میرے بھائی ہیں اور پرابر محنص سے تیس سات چار رہے ہیں جب سے میں نو دہو نازم ہو ہوں چیرمنٹ ڈسٹرک ویس چیرمنٹ ہو ہوں یہ سارے بھائی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اور پی پی دو سو میں الحمدللہ اللہ تعالی کرنے گا انشاءاللہ اللہ تعالی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان راہ حق پارٹی ملک کی بقاہ کے لیے جدوجہد کر رہی ہے تاکہ ہم ایک قوم بن سکیں ایک ملک بن سکیں اور پاکستان کی بقاہ کے لیے جنگ لڑ سکیں یہی ہمارا منشور مقصد اور مشن ہے تو اس کے لیے ہم الحمدللہ ایم پی اے کی سیڈ ساہی وال سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور دوسرے صوبہ پنجاب کے اندر اور صوبہ خیبر پختونخواہ کے اندر بھی پاکستان راہ حق پارٹی بارپور انداز سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے تاکہ ہم ملک کو بچا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت سلامی زلہ ساہی وال الحمدللہ ساہی وال کی ساتھ ایم پی اے کے حلقے میں الیکشن لڑی ہے ہمارے پی پی ایک سو چھینوے میں چودری محمد سید اندارہ صاحب کینڈیٹ ہے اور پی پی ایک سو ستانوے میں سردار طیب محمود خان صاحب جو ہے وہ ہمارے کینڈیٹ ہے اسی طرح پی پی ایک سو اٹھانوے میں علی جاہ چودری صاحب ہمارے کینڈیٹ ہے اور پی پی ایک سو نڈی نوے میں چودری واسک رسید ہمارے کینڈیٹ ہے اور اسی طرح پی پی دو سو میں چودری طلا بن جویے صاحب جماعت سلامی کی کینڈیٹ ہے اور پی پی دو سو ایک میں انجینئر عثمان افتر آوان صاحب کینڈیٹ ہے اور پی پی دو سو دو میں چود بھی فیض میرا گجر صاحب کا انڈریٹ ہے الحمدللہ جماعت السلامی سائی وال سائی وال کی تمام ایم پی ایز کی سٹوں پر الیکشن لڑی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ جیت رازو کی ہوگی انشاءاللہ تعالی ترازو مدان مارے گا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ